اسلام علیکم دیسیز امینا باسیت فرام اوشن آف نالج تو آج ہم کر رہے ہیں میتھ ہی لیمن کی ایکسرسائز 2.1 کا کوسر نمبر 3 جو کہ ہے which of the following sets are finite and which of these are infinite finite جن کو گنا جا سکتا ہے countable ہوں اور infinite جن کو نہ گنا جا سکے uncountable ہوں تو کوسر نمبر 3 کی کافی سارے parts ہیں اور ہر part کے set کو جو statement لکھی ہوئی ہے یہ بتانا ہے کہ یہ set finite ہوگا یا infinite ہوگا اور ہم پھر reason بھی دیں گے تو first part ہے the set of students of your class آپ کی class میں جو students ہیں ان کا اگر set بنایا جائے تو وہ کیا ہوگا وہ finite ہوگا کیوں finite ہوگا reason یہ ہے کہ وہ countable elements ہوں گے کیونکہ کسی class میں students جو ہیں ان کو ہم count کر سکتے ہیں وہ countable elements ہیں تو یہ set جو بنے گا اس کی نیچر بنے گی وہ finite بنے گی second part ہے the set of all schools in پاکستان پاکستان میں تمام schools کا اگر set بنے تو وہ کیا ہوگا وہ بھی finite ہوگا کیونکہ countable elements ہیں ہم اس کو گین سکتے ہیں the set of nature number between 3 and 10 تو یہ کیا ہوگا یہ finite ہوگا یہ کیسے finite ہوگا دیکھیں نیچر نمبر کا جو set ہوتا ہے وہ one سے start ہوتا ہے اور infinite تک جاتا ہے لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ نیچر نمبر کا set ہے 3 اور 10 کے درمیان تو اگر ہم نیچر نمبر کا set بنائے تو وہ جو n سے belong کرتے ہیں وہ one سے start ہوگا اور پھر 2 اور پھر 3 کہاں تک جائے گا ویسے تو infinite تک جاتا ہے لیکن اس نے یہاں شرط بتائیے کہ 3 اور 10 کے درمیان تو یہاں جو set بنے گا وہ 4,5,6,7,8,9 بنے گا 3 اور 10 کے درمیان جو نیچر نمبر کا set بنے گا وہ یہ بنے گا اب دیکھیں یہ countable ہے 4,5,6,7,8,9 یہ total کیا ہیں 6 elements ہیں countable elements ہیں تو اس کی ہم reason دیں گے کہ یہ finite ہے اور یہ جو elements ہیں وہ countable ہیں اس کے بعد fourth part ہے the set of rational number between 3 and 10 3 اور 10 کے درمیان rational number جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے rational number سے کیا denote کرتے ہیں ہم Q سے rational number کو denote کرتے ہیں اور Q میں rational number بہت سارے numbers ہوں گے کیوں کیونکہ دیکھیں 1 اور 2 کے درمیان کروڑوں عربوں rational number ہوں گے کیسے 1.000 آپ جتنے بھی 0 لگاتے جائیں لگاتے جائیں 0,1 پھر 1.000000 ایسے آپ کرتے جائیں تو یہ uncountable ہے جو rational, irrational اور real number کے جو elements بنتے ہیں وہ uncountable ہوتے ہیں اور ان کو ہم infinite set کہتے ہیں کیونکہ یہاں rational number کی بات تھی rational number کہاں سے بھی denote کرتے ہیں Q پیٹ سے denote کرتے ہیں اور rational number میں decimal والے اور fraction والے تمام elements آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے کہا 3 اور 10 کے درمیان اگر rational number کا set ہو تو وہ infinite ہوگا کیونکہ یہ uncountable elements ہیں اس کے بعد ہے the set of real numbers between 0 and 10 0 اور 10 کے درمیان real number اب real number کیا ہوتا ہے real number rational اور irrational یہ جو Q کے اوپر ڈیش لگا ہوئے ہیں یہ irrational کو شو کر رہا ہے rational اور irrational کا اگر union لیں تو وہ real number بنتے ہیں یعنی real number rational اور irrational سے بھی greater set ہے جس میں rational number بھی آ جاتے ہیں اور irrational بھی آ جاتے ہیں اسی طرح real number کے 0 اور 10 کے درمیان جو real number کا set ہوگا وہ بھی infinite ہوگا کیونکہ ہم ان کو گن نہیں سکتے کیونکہ اس میں decimal والے اور square root والے تمام values آ جائیں گے تو یہ والی values بہت زیادہ بنتی ہیں کیونکہ آپ جتنے بھی 0 لگاتے جائیں آپ لگا سکتے ہیں آپ پورا پیج بھر دیں 0 0 لگاتے لگاتے تب بھی آپ لگا سکتے ہیں تو کوئی حد نہیں ہے تو اس لئے ہم ان کو uncountable elements کہیں گے اس کے بعد ہے the set of rational numbers between 0 and 1 آپ یہ بات مائن میں رکھیں rational number کی بات ہو real number کی بات ہو یا irrational number کی بات ہو تو وہ 0 اور 1 کے درمیان بھی ہو یعنی 0 اور 1 کے درمیان بھی اسے تو ایک کا فصل ہے نا لیکن 0 اور 1 کے درمیان بھی تب بھی وہ infinity ہوگا کیونکہ rational number ہو real number ہو یا irrational number ہو ان کے درمیان uncountable ہمارے پاس decimal values آتی ہیں اس وجہ سے ہم ان کو uncountable کہتے ہیں اور infinite کہتے ہیں اس کے بعد ہے the set of whole numbers between 0 and 1 0 اور 1 کے درمیان whole numbers کون سے ہوتے ہیں دیکھیں whole number کون سے ہوتے ہیں جو w سے denote کیے جاتے ہیں اور 0 سے start ہوتا ہے 1,2,3,4 اور so on جاتا ہے اب اس نے کہا whole numbers ہیں اور 0 اور 1 کے درمیان اب 0 اور 1 کے درمیان دیکھیں کوئی بھی element نہیں ہے تو یہ کیا بنے گا یہ خالی set بنے گا تو ہم نے کیا کہیں گے خالی set کیا ہوتا ہے finite ہوتا ہے اس کو ہم گن سکتے ہیں اس لئے ہم نے reason دیا ہے کیونکہ یہ خالی set بنے گا تو اس لئے یہ set ہوگا finite ہوگا اس کو ہم گن سکتے ہیں یعنی کہ یہ خالی set ہے تو اس لئے ہم نے اس کی reason خالی set دے دی اس کے بعد ہے the set of all leaves of trees آپ پاکستان پاکستان کے درختوں کے جو تمام پتے ہیں ان کا اگر set بنائے جائے تو یہ common sense کی بات ہے وہ infinity ہوگا کیونکہ ہم پتوں کو گن نہیں سکتے uncountable elements ہیں اس کے بعد 9th part ہے P of N P of N سے کیا مراد ہے P سے مراد power set ہے N سے مراد natural number کا set ہے آپ کو بتا ہے جو natural number کا set ہوتا ہے وہ 1 سے start ہوتا ہے اور so on جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی limit نہیں ہوتی اب دیکھیں جو P of N سے کیا پی سے مراد power set ہے تو P of N سے مراد ہوگا اس کا فارمولا بنتا ہے کہ آپ 2 لے کے power of set سے کیا مراد ہے آپ 2 لے کے اس کی power لے لو یعنی N جو set ہے اس میں جتنے element ہیں اب N میں کتنے element ہیں 1, 2, 3 اسی طرح infinity تک جا رہا ہے نا تو ہم اس کو گن نہیں سکتے 2 کی power کیا ہوگی infinity آ جائے گی تو یہ کیا بنے گا یہ infinity ہی بنے گا کیونکہ جب 2 کی power infinity ہے تو value بھی infinity ہے یعنی ہم اس کو گن نہیں سکتے تو یہ کیا ہوگا یہ infinite uncountable elements بن جائے گا اس کے بعد ہے power set of A, B, C power set ہے تو power set of A, B, C یعنی اس میں کتنے elements ہیں تین element ہیں تو یہی ہم تین والا فارمولا لگیں گی یعنی 2 2 تو ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں infinity elements ہیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس 3 elements ہیں تو 2 کی power 3 لگا دیں گے 2 کی power 3 کا کیا مطلب ہے 2 3 مڈپا multiply ہو رہا ہے اور وہ 8 بنے گا دیکھیں یہاں اس نے reason بھی دی ہوئی ہے کیونکہ 2 کی power 3 8 بنتا ہے تو 8 کو ہم count کر سکتے ہیں countable elements ہے تو یہ finite set بنے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو set ہے وہ 1, 2, 3, 4 اور کہاں تک جا رہا ہے infinity تک جا رہا ہے دیکھیں پتہ چل رہا ہے ہم کہیں گے infinite ہے کیونکہ یہ uncountable elements ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو set ہے وہ 1, 2, 3 سے لے کے یہاں تک ہے یہ بہت بڑی value ہے لیکن یہ countable ہے کیونکہ once start ہو رہی ہے اور یہاں تک جا رہی ہے جتنی بھی بڑی value ہے لیکن ہم اس کو گن سکتے ہیں تو یہ finite ہے اور countable element ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو set بنتا ہے اس کو پڑھتے ہیں x جب کے x belong to r یعنی کہ x element ہے جس جو belong کرتا ہے کس کو belong کرتا ہے real number کو r کو belong کرتا ہے and x not equal to x تو اس نے کہا یہ reason ہے کہ آپ real number کا کوئی بھی element لو x اور وہ کیا شرط ہے وہ اپنے برابر نہیں آنا چاہیے آپ دیکھیں real number کیا ہوتے ہیں real number میں تمام elements آ جاتے ہیں rational اور irrational اب انہیں اس کی reason دیا ہے کیونکہ for all a ہم نے کوئی بھی element لیا real number سے وہ جب لیا اب اس کے ہم مثال لیتے ہیں دیکھیں real number میں مثال کے طور پر مثال کے طور پر نمبر میں تو بہت values آ جاتی ہیں مثال کے طور پر real number میں 1,2,3,3,1,3,2 ایسے کچھ لے لیتے ہیں اب 1 جو ہے وہ real number کو belong کر رہے ہیں 1 کو اگر ہم belong کر رہے ہیں وہ real number ہے تو 1 کس کے برابر ہوگا وہ 1 کے برابر ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ کوئی بھی اگر element لو real number میں سے وہ اپنے برابر نہیں آئے گا تو یہ کیا بنے گا یہ خالی set بنے گا کیونکہ کوئی بھی آپ element real number سے لو تو وہ itself یعنی اپنے برابر آئے گا دیکھیں اس نے reason بھی دیا ہے reflexive property states every real number is equal to itself ہر real number اپنے برابر ہوتا ہے دیکھیں نہ کوئی بھی a ہم نے element لے لیا وہ r کو belong کر رہے ہیں real number کو تو a کس کے برابر ہوگا a کے برابر ہوگا one کس کے برابر ہوگا one کے برابر ہوگا اب اس نے شرط دیا x not equal to x تو یہ خالی set بنے گا اور خالی set کیا ہوتا ہے وہ finite set ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ part ہے x جبکہ x belong to r and x square is equal to minus 16 اب انہیں شرط یہ دے دیا x square is equal to minus 16 اس کو ہم solve کر لیتے ہیں کیونکہ x square is equal to minus 16 solve کرنے کے لیے دونوں طرف square root لے لیں گے square جو ہے square root سے cut جائے گا x آ جائے گا is equal to جب minus 16 کا square root لیں گے تو وہ plus minus square root minus 16 آ جائے گا plus minus ہو ویسے ہی رہے گا 16 کی جگہ کیا آ جائے گا 4 کیونکہ 4 کا square 16 ہوتا ہے اور minus کی جگہ پہ کیا آ جائے گا iota آ جائے گا جب minus square root کے اندر ہے تو وہ iota ہوتا ہے اب یہ value کیا بنی ہے یہ بنی ہے plus minus 4 iota اب جب بھی iota والی value آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ real number کو belong نہیں کرتی iota والی value complex number کو belong کرتی ہے تو 4 iota ہے تو اس کا مطلب ہے یہ complex number کو belong کرے گا یہ real number کو belong نہیں کر سکتا تو یہ بھی خالی set بنے گا اور خالی set کیا ہوتا ہے وہ finite ہوتا ہے اس کے بعد 15 part ہے x جبکہ x belong to q q سے کیا مراد ہے rational number and x square is equal to 5 اس کو ہم solve کریں گے x square is equal to 5 دون طرف square root لیں گے تو x is equal to plus minus square root 5 ہو جائے گا اب یہ set کیا بننا ہے square root 5 ایک دعو پلس کے ساتھ ہے ایک دعو square root 5 minus کے ساتھ ہے تو یہ کس کو belong کر رہے ہیں یہ q- کو belong کر رہے ہیں q- کیا ہوتا ہے وہ irrational number ہوتے ہیں جو square root والے ہوتے ہیں وہ irrational number ہوتے ہیں اب جو decimal والے ہوتے ہیں کسی خاص شرط پہ تو وہ rational number کو belong کرتے ہیں اب اس کا مطلب ہے تو x square is equal to 5 ہے اس کو جب ہم نے solve کیا ہے تو یہ square root 5 اور minus square root 5 آیا ہے تو یہ rational number کو belong نہیں کرتے یہ irrational number کو belong کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی finite ہوگا کیونکہ یہ خالی set بنے گا کیونکہ اس شرط پہ یہ rational number کو belong نہیں کرتے یہ irrational number کو belong کرتے ہیں اس کے بعد last part ہے x جبکہ x belong to q یعنی کہ rational number and zero less than equal to x less than equal to one دیکھیں یہ rational number کو belong کرتے ہیں zero اور one کے درمیان اب zero اور one کے درمیان unginit number ہے zero اور one کے درمیان zero پانٹ zero 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 جتنے zero لگاؤ آپ کتنے بھی zero لگا سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے zero اور one کے درمیان جو rational number ہے وہ uncountable ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا تو ہم کہیں گے یہ infinite set ہے reason دیں گے کہ یہ uncountable elements ہیں کوئی confusion ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ نیچے comment میں پوچھنا میں انشاءاللہ comment box میں اس کا definitely جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھئے گا اور کہ پھر اللہ حافظ